موجودہ حالات کے مطابق یہ پہلا پاکستان کا بجٹ ہے پچھتر سال میں کہ جو آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر آئی ایم ایف کے تابن کے بغیر عساق جہار صاحب نے پیش کیا اور وزیراعظم محمد شباہ شریف صاحب نے اس کی تیاری میں بہت دن مشاورت کی بہت سے لوگوں سے چیمبر والوں سے تاجہ طبقہ کے علاوہ پاکستان سے کے سٹوڈنٹ سے لوگوں سے اور ایکسپورٹر سے کراچی سے خیبر تک تمام چیمبر انہیں مل کے گئے اور انہوں نے بتایا اور انہوں نے جو بھی اقدامات اس بجٹ میں کی ہیں وہ تمام عوام دوست ہیں سرکاری ملازمین کے تنخواں میں اضافہ کیا ہے پینشن میں اضافہ کیا ہے ایکسپورٹرز کو چھوٹ دی ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں کوئی کٹ نہیں لگایا ہے آگے کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پر رہم کو چار سو ارب روپے اضافے کے ساتھ بنظور کیا تاکہ غریب سے غریب لوگوں کی مدد ہو سکے